اعوذ باللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لئے بیجاپور سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں بیجاپور کی راجنیتی میں بیشتر اسوددین اویسی صاحب نے دستک دے دی ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ بیجاپور کے کولار ٹان میں آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی نے وہاں پر نگر پنچہ آیت چناؤں میں حصہ دیا تھا اور وہاں پر مجلس نے اپنے نمائندگوں کو میدان میں اتارا تھا اور وہاں پر مجلس کے آدھ دو ودائے کامیاب ہو کر کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ناک میں دم کر چکے ہیں اور اسی کے چلتے بیجاپور منسپل کارپوریشن الیکشن میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی نے اپنے چار امیدواروں کو یہاں پر میدان میں اتارا چار میں سے دو امیدوار پچیس اور اٹھاویس وارڈ نمبر میں کامیاب ہو کر آج مجلس تحادل مسلمین پارٹی کی کارناموں کو انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کے چلتے بیجاپور کی سرزمین سے خطاب کرتے ہوئے آنے والے چنو دو ہزار تیویس ویدان سبا چنو میں آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کی امیدوار اتارنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا اسی کے چلتے آنے والے ویدان سبا چنو میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی بیجاپور ڈسٹک میں بھی اپنے نمائندگوں کو میدان میں اتارے گی جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ بیجاپور ایک آٹھ ویدان سباوں سے گھری ایک ویدان سبا ہے جہاں پر مجلس تحادل مسلمین پارٹی اس ویدان سباوں میں آٹھ میں سے پانچ نمائندگوں کو میدان میں اتارنے جا رہی ہے اور اسی کے چلتے لگاتار آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے کرنا ٹکا کے اسٹیٹ پرسیزن آلی جناب عثمان گینی صاحب لگاتار بیجاپور کا دورہ کر رہے ہیں اور بیجاپور میں مسلمانوں کی دلیتوں کی اور آدھی واسی کی جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہوتارہ آنے والے سمعے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سپڑا صاف ہو کر یہاں سے مجلس کے نمائندگے کامیاب ہو کر آپ کی آواز کو بلند کریں گے تو آپ سم مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دے کر مجلس سے جڑے